بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہم مارڈرن لائف سٹائل کی سب سے کام نزیز انسلن ریزسٹنس جو کہ کافی ڈیزیز کی وجہ ہے کی ٹیٹمنٹ ڈسکرس کر رہے ہیں ہم نے سب سے پہلا سٹیپ ڈسکرس کیا کہ نو شگر دوسرا انٹرمیٹر فاسٹنگ تیسرا ایکسرسائز اور لاسٹلی اب ہے سٹریس تو سٹریس اصل میں ہمارے جسم میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے امرجنسی کو ڈیل کرنے کے لیے ایک بہت ضروری ریسپانس ہے باڈی کا جیسے فیر فائٹ اور فلائٹ ریسپانس بھی کہتے ہیں اس کو اس میں ایڈرنلیز ریلیز ہوتی ہے اور ایڈرنلیز پھر کارٹسول کو ریلیز کرتی ہے یہ باڈی میں دو گلینڈ ہیں ایڈرنل گلینڈ وہ دونوں گلینڈ دونوں کیڈنی کے اوپر ہوتے ہیں اور یہ سٹریس کے دوران ایڈرنلین اور کارٹسول وغیرہ ریلیز کرتے ہیں اس میں دو سسٹم ہوتے ہیں پیرا سیمتھائٹک سسٹم اس کو فائٹ اور فلائٹ سسٹم بھی کہتے ہیں یہ باڈی کو انٹینس امرجنسی میں کوئی اس کے لیے پر پیئر کرتا ہے اور اس کی اپوزٹ ہوتا ہے بلکل پیرا سیمتھائٹک سسٹم جو کہ ریسٹ اور ڈیجیشن میں ہوتا ہے دونوں کاؤنٹر ہوتے ہیں اگینس جلتے ہیں فار اگزامپل جیسے یہ شیر ہیرن کے پیچھے بھاگ رہے تو ہیرن اسٹریس اس کا سیمتھائٹک سسٹم سارا سٹیملیٹ ہو جائے گا سیم ویڈ مین جیسے ہم اس کو بیان کرتے ہیں ڈاکٹر ایرک کہ جیسے ہم غار میں رہتے تھے فرض کریں شیر آ گیا ہے تو آپ کے پاس دو ہی راستے ہیں فائٹ اور فلائٹ یہاں تو آپ اس سے لڑیں گے یہاں پر آپ بھاگیں گے دونوں کے لیے آپ کے باڈی کو انرجی چاہیے طاقت چاہیے ہارٹ ایر زیادہ ہو بلڈ پچھے زیادہ ہو مسل میں زیادہ بلڈ فلو آئے تاکہ زیادہ نیوٹیشن آئے آپ کا سانس بڑھ جائے تاکہ خزن زیادہ آئے اور اس کے لیے یہ ریسپانس ہوتا تھا لیکن اب مارڈن لائف میں کہا ہے کہ ٹیگر نیور لیو آپ کے ڈرینگ روم میں آگے سٹریس جیسے آپ ٹی وی دیکھ لیں موبائل دیکھ لیں لیپ ٹاپ ہے ہر آدھے گھنٹے بعد بریکنگ نیوز آ رہی ہے ایوری آور نیوز آ رہی ہے یہ مارڈن سٹریس ہے جو کہ شیر آپ کے ڈرینگ روم میں داخل ہے نکلے رہا تو یہ ایکیوٹ سے کرونک سٹریس میں داخل ہو چکے ہم سب لوگ آپ جاب ہے تو اب بھی سٹریس ہے جاب نہیں ہے پھر بھی سٹریس ہے شادی ہے تو سٹریس ہے نہیں ہے تو پھر بھی سٹریس ہے بچے ہو گئے ہیں پھر سٹریس ہے ان کا سکول کا لینے کا بہت زیادہ سٹریس فل لائف زیادہ ہو اس کی وجہ سے یہ سارے پرابلم اس کا ویسے آ رہے ہیں مثلا سٹریس میں ایڈرلین ریلیز ہوگی زیادہ وہ ہارٹ ایٹ بڑھائے گی ہارٹ ایٹ بڑھائے گا کٹ سل بڑھے گا وہ بڑھ شگر کو بڑھائے گا ال ڈی ایل یہ رپیئر کے لیے کوئی پتہ نہیں اس میں فائٹ اور فائٹ میں آپ کو چوڑ لگیا رپیئر کے لیے اور بریدنگ آپ کی بڑھ جائے گی ساری اور اس سارے ریسپانس کے لیے بڑی تیار کیا جاتا ہے تو اس لیے وہ جب کٹ سل زیادہ آئے گا تو یہ شگر اور یہ شگر مسل پروٹین سے بڑھاتا ہے سب سے زیادہ یہ مسل پروٹین کو ویسٹ کرتا ہے اور بیلی فیٹ کو بڑھا دیتا ہے تو اس کے بہت زیادہ سائیڈ فیکٹ ہیں یہ بہت لمبا چھوڑا ٹاپک ہے میں کوئی شارٹ کٹ کر کے آپ کو آسان آسان لیں گے وجہ میں بتا رہا ہوں سب سے کامن دنیا میں جو ڈرگ سیل ہو رہی ہیں وہ انٹی ڈیپریسنٹ ہے یہ سیمٹی پرسنٹ آو دا ٹوٹل بجٹ کا سیل ہو رہی ہے اتنی کامن ہے یہ ٹیٹمنٹ میں اس کا سمپل ہے کہ ہر مارڈن لائف کی جو چیزیں ہیں کہ جب آپ اگر یہ کچھ دن کے لیے آپ نے ٹی وی موبائل سب چیزیں آف کر کے دیکھیں تو آپ بہت ریلیکس ہو جائیں تو جو مارڈن لائف سٹیل جیسے مارڈن ڈائیٹ ہے یہ سارے اس کو اگریویٹ کرتی ہیں اس کے اپوزٹ کریں اب سادہ اپنے باپ دادا کی لائف سٹیل پہ چلے جائیں آپ گاؤں میں رہیں سادہ خوراک کھائیں اور مووی دا سن سورہ صبح نکلے تو اٹھیں کام پہ جائیں سو جھ گروب ہو تو گھر آ جائیں کھائیں اور سو جائیں یہاں اٹھا چل رہے ہیں ہم مون کے ساتھ موو کر رہے ہیں رات کو اٹھتے ہیں نکلتے ہیں رات لیٹ نائٹ تک سارے فنکشن آنا جانا یہ سٹیس پیدا کر رہا ہے یہ نیچر کی اگینسٹ ہے یہ آپ کی عادت ہے یہ چھوڑ سکتے ہیں آپ لیکن آپ نیچر کو نہیں چھوڑ سکتے اسے نیچر آپ نہیں بدل سکتے اس کا توڑی ہے کہ پھر ڈیزیز ہوں گی آپ بیمار ہوں گے پرابلم آئیں تو یہ موٹے موٹے پوائنٹ ہے اسے ایکسرسائز ہے اسے گروتھارمن بڑھتا ہے آپ لانگ واگ پہ جائیں وہ سٹیس کام کرے گی یوگا ہے میڈیٹیشن ہے میڈیٹیشن بڑے سیمپل سی چیز ہے آپ کہاں کہیں باہر نکل جائیں پارک میں بیٹھ جائیں زیادہ تر پانی کے کنارے ہو نیر ہو دریا ہو سمندر ہو وہاں بیٹھ جائیں جس اپنے سانسوں کو گنیں لمبے لمبے سانس لیں ان کو گنیں اس سے آپ کا میڈیٹیشن ہے یہ پانچ منٹ دس منٹ ایسا ایسا بڑھاتے جائیں گوڑ سلیپ ہے اس سے بہت لوگ ہوتا ہے لو شوگر ڈائیٹ شوگر بہت زیادہ سٹیمیلیٹ کرتی ہے سٹریس کو جیسے دوسرا سیمپل ٹریٹمنٹ ہے کہ آپ جیسے مذہب کی طرف آ جائیں مذہب قرآن کو پڑھیں اپنی زبان اردم اور غور کریں اس پر نماز پڑھیں آپ روزے رکھیں دوسرا جو آسان طریقہ بتایا جاتا ہے سب سے بیس دیکھا ہے کہ چھوٹے بچوں اور بڑے بزرگوں موردنس ان کے ساتھ وقت گزاریں بچوں کے ساتھ ان کو ساتھ ٹیم پاس کریں کھیلیں باتیں کریں ایونٹس کو جیسے شادی بیا ان کو انجائے کریں ریلیکس ہو جائیں چیٹی ورک کریں حد سے کی ہیلپ کرنے کے لیے تیار رہے ہیں آپ اور ہول فوڈ نیچرل ڈائیٹ جیسے ویجٹیبل زیادہ تر ہو گئے پروسس فوڈ نہ کھائیں جو فیکٹری میں چیز ہو آتی ہے لانگ واک پہ نکل جائیں چھوٹی کے دن دوستوں کے ساتھ پرانے دوستوں کے ساتھ ملیں اٹھیں بیٹھیں گپیں لگائیں لوگوٹی جیسے دوست ہوتے ہیں اس یہی چیزیں بیسٹ ہیں سمپل ہیں کوئی ٹیٹمنٹ نہیں چاہیے دوائیاں نہیں چاہیے اس کے لیے اس کے بہت لمبا ٹاپک ہے لیکن یہ موٹی موٹی باتیں ہیں کہ آپ پچاس ساٹھ سال پرانا جو لائف ٹیل تھا اس کو اپنا لیا سادہ زندگی طرف آجیں تو یہ سٹریس ختم ہو جائیں گے آپ کے یہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور ہے یہ نالج نہیں دے رہا یہ علم نہیں دے رہا یہ انفارمیشن دے رہا آپ کو علم میشہ بک سے آئے گا آپ کو ادھر ٹائم کریں دوستوں بات بیٹھیں انجائے کریں ریلیکس ہوں تو یہ سمپل سا ہے ابھی انشاءاللہ یہ ٹاپک تقیبا ہم نے تھوڑا بہت کور کر لیا ہے بھی نیکس میں میں اب آپ کو بتاؤں گا شوگر اس کا پورا سٹیپ با سٹیپ ہم اس کو کور کریں گے ٹائپ ٹو ڈیابیٹیز کو اس کے ساتھ جب انٹریسٹنس کور ہوگا تو پاکی ڈیزیز بھی کور ہو جائے اچھا جی خدا حافظ دیں گے